ہماری سکرین پہ موجود بکریوں کس اقسام کی ہیں اور ان کی کلاس کیا ہے پاکستان اور انڈیے میں یہ بکریوں کیوں زیادہ مقبول ہیں اور لوگ بڑے شوق سے کیوں ان کو پالتے ہیں ساری باتیں اسی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے پاس راجن پوری بکریوں ہیں اور گلابی نسل کے نام سے یہ مشہور ہیں پاکستان میں اور ان کی جو پیچان کی مین مین چیزیں ہیں جو خاص باتیں ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ راجن پوری بکریوں کلاس کے لحاظ سے پانچویں نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے ٹاپ فائل میں سے یہ ففت نمبر پہ ان کا نمبر ہے دودھ کے لحاظ سے یہ پانچویں نمبر پہ ہیں اور مقبولیت کے لحاظ سے یہ جو گوشت پیدا کرنے والے جانوروں میں سے ٹاپ ون میں آتی ہے تو اس کا قد لمبا ٹانگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں کان بھی ان کے تقریبا فٹ سے ڈیڈ فٹ تک ان کانوں کی لمبائی ہوتی ہے کلر ان کا بوزگی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور سفید کلر میں اس کی پیچان ہے اس کی آنکھیں سنیری کلر کی ہوتی ہیں اور کان ان کے بہت نرم ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں ٹانگوں کی لمبائی جسم کی لمبائی سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے چال ان کی ایک شاہستیانہ چال ہوتی ہے ان کی اور ان کی جو مادی کی بات اگر کی جائیتی ہے تو اس کی ہوانے اور تھن کی جو سائز ہے وہ تقریبا برابر ہوتا ہے جتنا سائز اس کا ہوانے کا ہوگا اتنا سائز ہی اس کا تھنوں کا ہوگا تو یہ ہمارے پاس پاکستان اور انڈیا میں بچوں کی پیداوار کے لحاظ سے یا گوشت پیدا کرنے والے جانوروں میں سے ایک بہت اہم کردار ادا کرنے والا جانور ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت شریف جانوروں میں سے ہیں اور ہر قسم کا چارہ ہر قسم کے علاقے کا چارہ یہ بہت آسانی سے کھا سکتا ہے اور چراغاؤں میں چرنے کے لیے بھی یہ شریف جانور ثابت ہوئے اس وجہ سے یہ پاکستان اور انڈیا کے میدانی علاقوں میں یہ کافی پایا جاتا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں اتنا کار آمد ثابت نہیں ہوا تاہم یہ سیراہی علاقے یا میدانی علاقوں میں یہ بہت ہی مشہور جانور ہے اور کافی شوک سے لوگ اس کو پالتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج آپ کو ایک فریش پیس دکھانے والے بیٹر میں ہے بہترین لمبے کانوں میں یہ تقریباً تین سے چار ماہ کی چھوٹی سی آپ کے سامنے ایک پیاری سی چیز ہے چھوٹ چھوٹے سینگ ہیں اور سفید آنکھ میں بہت ہی پیاری نایاب چیز بیٹل میں ہے یہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی نایاب چیز یہ کم جانا اس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کی چال دیکھیں بڑی ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کس طرح سے اس کا جوہنا لمبا قد بہترین اس کے کان دیکھیں ماشاءاللہ ٹور چیک کریں اس کی دیکھنے والی چیز ہے شوک رکھنے والے حضرات اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ اور اس کی قیمت آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اس وقت مارکیٹ کے اندر قیمت کیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ کان صرف اس کے چیک کریں اوریجنل نسل پہچان رکھنے والے بھائی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ کتنی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ ہے اس وقت بائیس ہزار روپے اور کنسیشن کر کر کے بھائی سے ہم نے رابطہ کیے تو پندرہ ہزار تک فائنل ہو جائے گی بہت ہی پیاری چیز ہے جس بھائی کو چاہیے ہم نمبر اس کو بتا دیتے ہیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے یہ بھائی یہ چیز لے سکتا ہے تقریباً دو تین ماہ کے بعد یہ تیار بکری بن جائے گی اور جس کی قیمت مارکیٹ کے اندر پچاس سے ساٹھ ہزار بن سکتی ہے بہت ہی پیاری چیز پرافٹ والی چیز ہے جو بھائی لینا چاہے وہ رابطہ کر کے ہم سے لے سکتا ہے ہم لوکیشن بتا دیتے ہیں آپ کو میہ والی میں کالا باخ کے مقام پہ یہ آپ کو چیز مل سکتی ہے بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے یہ بچوں کے لحاظ سے بڑی مشہور چیز ہے ایک دوسری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے فریش بچے ہیں جو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منت کے ہیں یہ دیکھیں اس کے کان چیک کریں یہ بھی پیتل میں ہے یہ راجنپوری میں ہے سفید چھوٹی بچی جو آپ کو نظر آ رہی ہے فریش پیس ہے بلکل پھول جیسے یہ راجنپوری میں ہے ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں ہیں یہ دیکھیں دوسری ساتھ بیتل میں ہے اور سفید والی یہ راجنپوری میں ہے یہ راجنپوری دودھ کے لحاظ سے پانچوے نمبر پہ پاکستان میں پائی جانے والی بکریوں میں سے ایک ہے اور بیتل جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑے کان والی یہ دودھ کے لحاظ سے چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ اس کو کونٹ کی جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری نایاب چیز ماشاءاللہ سفید آنکھ میں بڑے کانوں میں شوق رکھنے والے حضرات ہی اس چیز کو پچھان سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سفید آنکھ میں ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کیوٹس ہے بچہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست بہت زبردست ماشاءاللہ یہ فارس سیل نہیں ہے یہ سیل ہو چکی ہے یہ اس کا صرف آپ کو شوق کروا رہے ہیں کہ شوق شوقین حضرات اس کو دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک ہی بکری کے ساتھ دو ننے پھول ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ بکری ہے بکری راجن پوری میں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جو سرخ ڈبی میں ہے یہ بیتل میں ہے اور جو اس کے ساتھ سفید پھول ننہ سا کھڑا ہے یہ راجن پوری میں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیتل میں ہے سرخ ڈبی میں یہ سرخ ڈبی پنجاب میں بہت مشبور ہے اور یہ جو نا ٹاف پائیو میں یہ نسل کاؤنٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ چیز چیک کریں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بلیک ڈبی میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیتل کا کراس ہے یہ اورجنل بیتل نہیں ہے یہ بیتل کے کراس میں ایک آپ کو بکرہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ قربانی کے لئے تقریباً تیار ہے اس کی ڈمانڈ بھی پندرہ ہزار ہے نہایتی مناسب بہت ہی قیمتی چیز ہے قربانی پہ یہی چیز آپ کی چالیس سے پنتالیس ہزار تک آسانی سے جا سکتی ہے یہ چیز سے کریں بلکل پلین باڈی میں فریش پیس ہے ماشاءاللہ بہت تیزہ گردہ اسی کے ساتھ اجازت جیجئے اللہ حافظ